ملیر جیل سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر اللہ آپ سنائے سر خرید سے اللہ کا شکر اللہ کا شکر کیسا دائیں مجھے سر آپ کو مجھے یہاں پہ چھ مہینے ہو گئے ہیں ابھی میں آیا تھا جیسے ہی یہاں پہ میں آیا ہوں میری پوسٹنگ ہوئی ہے شکارپور سے یہاں پہ تو جیسے ہی کراچی میں ہم پہنچے ہیں تو کوویڈ میں ہمارا کوویڈ کے ساتھ ہمارا سامنا ہوا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا میں اس کی جو ایمرجنسی تھی اور ہم نے بھی اللہ کا کرم ہے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو فیس کیا اور اس کی جتنی بھی ایسو پیس تھی وہ ہم نے ایڈاپٹ کی اور میرے یہاں پہ کوئی چھ ہزار کے قریب یہاں پہ کہہ دی ہیں جو مختلف قیسوں میں یہاں پہ بند ہیں تو ان چھ ہزار کو اس خطرناک وبائی مرض سے اور بیماری سے بچانا بہت ہی مشکل تھا مگر اللہ نے کرم کر دیا کہ ہم نے جو ایسو پیس تھی وہ ایڈاپٹ کی اور یہاں پہ ہمیں ایک بھی پوزیٹیو کیس نہیں آیا اس دوران میں ملک صاحب اپنے دیکھنے انہوں کو بتانا چاہیں گے کہ ہم نے ایسا کیا اقدام کیا یہ کرونا کے حوالے سے کہ ہمارے الحمدللہ یہاں جیل میں کوئی بھی ایک بھی جنہ کے کیس پوزیٹیو نہیں آیا اس میں ہم نے سب سے اچھا جو اقدام یہ کیا کہ ہم نے ان کو 24x7 ان کو چیک اپ رکھا کیونکہ جس وقت ہم ہمارے پاس نیا کیدی آتا تھا تو ہم نے اپنا ڈاکٹر بہار ایک بٹھا دیا ہم نے ایک کیمپ قائم کر لی تھی اور اس کو ہم اس وقت تک نہیں لیتے تھے جب تک کہ اس کا ٹیسٹ وہاں سے انڈس ہسپیٹل سے یا کسی سرکاری اسپتال سے اس کا کیدی کا نہیں ہوتا تھا اگر وہ پازیٹیو تھا تو ہم اس کو نہیں لے رہے تھے اگر نیگٹیو تھا تو ہم اس کو لے رہے تھے اور اس کے بعد جو ہمارے اس اوپیز تھی کہ اس کو ماسک پروائیڈ کیا اس کو سینٹائزر پروائیڈ کیے اور اس کے بعد اس کو یہاں پہ چودہ دن کے لیے ہم نے انڈر آبزرویشن رکھا اور اس چودہ دنوں میں بھی ہمارا چار ڈاکٹر ہمارے ان کے اوپر تھے جو دن رات ان کو سیمٹمز چیک کرتے تھے اگر کسی کو بھی تھوڑا سا سیمٹم ہوتا تھا تو اس کو دین اینڈ دیر اس کو وہ ٹریٹمنٹ دی جاتی تھی تاکہ وہ کسی اور میں چیز منتقل نہ ہو اچھے سر اگر آج سے چھے مہینے پرانی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو یعنی کے پوسٹنگے جیلوں میں ہی رہی ہے یا کہ ڈسٹک بغیرہ میں زیادہ رہی ہے نہیں میں تقریباً سندھ کی تمام جیلوں میں میں اپنے فرائز سر انجام دے چکا ہوں اور پہلے تو ہوتا تھا کہ ہم ڈسٹک میں بھی چلے جائیں مگر اب مشکل ہے کیونکہ بہت زندگی یہاں پہ گزر گئی تو اب باہر مزا بھی نہیں آتا یہاں اپنایت سے محسوس ہو دی ہے کہ یہ بھی ہم ایک آپ یوں سمجھیں کہ جو ہماری یہ ڈیوٹی ہے وہ جنت بھی ہے دوزک بھی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے بھی یہ ارشاد اپنا واضح ایک پیغام دیا ہے کہ میں اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہوں جو آپ لوگوں کے اوپر میرے انسان ذات کے جو حقوق ہیں جب تک آپ نے وہ پورے نہیں کیا یا میرے کسی بھی ایک انسان کو آپ سے کوئی خطہ ہوئی تو وہ میں معاف نہیں کروں گا دوسری چیز ایک چھوٹی سے یہ بتائیے کہ آدھی مجرم زیادہ ہوتے ہیں یا کہ یہ جو نئے لوگ ہیں یہ زیادہ ہوتے ہیں آج کل فیشن ہے ایک تو آدھی مجرم بھی ہیں اور آدھی مجرم کیوں ہیں اس کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا نہ کسی نے کوئی ریسرچ کی ہے کہ بھئی ایک بندہ جو بار بار جرم کرتا ہے کہ اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں تو وہی ہے کہ سوسائیٹی ان کو ایڈاپٹ نہیں کرتی ان کے لئے باہر اپریچنیٹیز ہیں نہیں وہ غریب حال ہیں غربت ہے باہر بہت بے روزگاری ہے بہت اور ان کی اپنے فیملی پرابلمس اتنے ہیں کہ وہ مجبور ہے کرنے کے لئے اگر یہاں سے فرض کریں کوئی بندہ چار کیس میں آتا ہے پھر یہاں سے نکل کے جاتا ہے تو باہر وہ کیا کرے اس کے پاس کوئی جاب نہیں ہے کوئی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے ظاہری بات اس کو بھر کو چلانا ہے تو وہ یہی کرے گا this is the easiest way for him کہ وہ weapon لے کے کھڑا ہو جائے گا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں سے کچھ اپنے گزر سفر کے لئے کچھ نہ کچھ کرے گا اچھے سر اس کے لئے کوئی سلائیڈ پرگرام وغیرہ ہوتا ہے یا نہیں یہاں جیلوں میں جیلوں میں تو ہم بہت اصلاح کرتے ہیں یہاں پہ ہم different trades ان کو سکھاتے ہیں ہم یہاں پہ ان کو computer سکھاتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو auto mechanic کا کام سکھاتے ہیں یہاں پہ ہم ان کو carpet carpet بنانے کی جو چیزیں وہ سکھاتے ہیں ہم ان کو tailoring کا کام سکھاتے ہیں سب چیزیں سکھاتے ہیں مگر depend یہ کرتا ہے کہ وہ یہاں سے سیکھ کے بھی جاتے ہیں مگر بہار ان کو کوئی رکھے کوئی ان کو job دے تب تو وہ اپنی عزت کے ساتھ روڈی کما سکتے ہیں اگر کوئی نہیں دے گا تو یہ تو پھر society پہ depend کرتا ہے یا حکومت پہ کرتا ہے کہ وہ ان کی لئے ایسے کہ دامات کریں تو جو یہاں سے نکلتے ہیں یہاں سے کوئی contract ایسا ہو کہ سب لوگوں کو کوئی factory والے کوئی انجیوز والے وہ یہاں سے ان کو لے جائیں اور جا کے ان کو عزت کا روزگار دیں تو جلے خالی ہو جائیں گی میں سمجھتا ہوں اچھا سر ایک چیز میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا جیسے کہ ماشاءاللہ ہینہ میڈم ہیں شاہزم صاحب ہیں یہ اپنے یعنی کہ اپنے آپ کو وفت کر کے جیلوں کے لئے کام کریں تو ان کے بارے میں کیا کہیں گے بہت اچھا یہ یوں سمجھو کہ ہمارے ادارے کے لئے یہ فرشتہ لوگ ہیں کیونکہ یہاں پہ جو پوری society کے جو وہ ناپسندیدہ لوگ جن کو society اپنے پاس رکھنا نہیں چاہتی وہ جب ہمارے پاس آتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے نہیں آتا بہت سارے کیسوں میں تو ان کے اپنے رشتہ دار بھی نہیں آتے تو وہاں پہ یہ لوگ آتے ہیں اور جو بھی ان کی basic needs ہوتی ہیں جو بھی ہم ان کو بتاتے ہیں تو یہ ان کی پوری کرتے ہیں تو یوں سمجھو گئے they are angels جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے سس پی ملک اسلام صاحب اور یہ اپنی جو duty ہے اپنی جو زمداری ہے یہ خدمت خلق سرم کے اللہ کی رضا کے لئے پوری کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے بھی آپ کو بتایا کہ شاعظم والفیر یہ اپنے آپ کو وف کر کے جیلوں کے لئے کام کر رہی ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں موس سوشل ورکر ہینا صدیقی میم آئیے ان سے بھی جانتے ہیں کہ یہ ملک صاحب کے بارے میں کیا کہیں گی اسلام علیکم علیکم اسلام کیسے ہیں میم خیریہ سے اللہ کا شکر ٹھیک تھا آپ سنائے شکر ہے اللہ اور مہم آپ کیا کہتے ہیں ملک اسلام صاحب کے بارے میں ملک اسلام صاحب بہت نہایت تھی محبت اور قیدیوں کے لئے بہت ہم دردی رکھتے ہیں ہم جب بھی ان سے ملنے آتے ہیں کافی پرانی ملاقات ہے شاعظم صاحب سے ان کی اور میں بھی کافی عرصے سے ان کو جانتی ہوں تو یہ خدا ترچ انسان ہے اور ان کو سپرٹرنڈن ملیر جیل کافی میں خواہ سے آٹھ نو مہینے ہو گئے ان کو یہاں پہ تائنات ہوئے تو یہ قیدیوں کا بہت خیال کرتے ہیں اور جب جب میں نے ان سے قیدیوں کی فلاو بیبوت کے لئے بات کی تو یہ ہمیشہ فوراں تیار ہو جاتے ہیں اور ہمیں بھی بولتے ہیں کہ آپ ان کے لئے یہ کریں ڈونٹس کو لے کر آئی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے تو یہ ان کے اندر انسانیت کا ایک جذبہ یا خدمت کا سوف نیچر ہیں تو یہ بہت خیال کرتے ہیں قیدیوں کا ان کے خدمت میں ہر وقت لگے رہتے ہیں اس کی نیکیم کو ملے گی ضرور دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور ہم جیسے ویلٹر والے لوگوں کا تو جذبہ یہ یہ انسانیت کے خدمت کرنا تو یہی ہے میرا میسج کے انسانیت سے پیار کریں اور کبھی بھی کوئی آپ کے ساتھ برا بھی کریں تو آپ اس کو معاف کر دیں ماشاء اللہ بات میں ہمارے چلتی رہیں گی جیسے کہ بھی سر نے کہا کہ شہازم ویلپیر جو ہے یہ ایک پرشتے کا کردار دار کرتی ہے جن لوگوں کو کوئی نہیں پوچھتا ان کے لیے آپ کی ویلپیر کام کرتی ہے کہ آگے بھی یہ ویلپیر چلتی رہے گی ہم پلاہ بھول پر کام کرتے رہیں گے جی ہاں میں تو جب تک زندہ ہوں میں اور شہازم صاحب یہی کام کریں گے اور ہم یہ کام کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے جب تک زندہیں کرتے رہیں گے اور جہاں تک اللہ تعالی ہمیں لے جائے گا ہمارے ہاتھ سے جو جو کام لینا چاہتے ہیں وہ اپنے پوری دل سے پوری امانداری سے پورے جوش اور جذبے کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ جی ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا یہ تھے ہینا صدیقی میڈم اور ہم نے ان سے پہلے بھی انٹریویو لیا تھا اور ان کی ایک بات تھی جو مجھے بہت پسند آئی جس ویسے میں بھی دوبارہ یہاں بیٹھوں ان کے اندر خدمت کا جذبہ ہے اور یہ کہتی ہیں کہ جی اس طرح کے زندگی اوروں کے کام آئے جلاو ایسی شما روشنی اوروں کے کام آئے کیمرامین ہیری گل کے ساتھ عمر سلطان آمان جنانیز کراچی